اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصد نمبر تیس پہلی حجرت حبشہ سے واپس ہونے کے بعد مسلمانوں میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کی پناہ میں تھا اس کے باوجود کفار قریش نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا کیوں نہ کہ قریش کو ان کے ساتھ نجاشی کے حسن و سلوک کی جو خبر ملی تھی اس پر وہ نہایت بے جین تھے یہ حال دیکھ کر چھے نوی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ حبشہ کی طرف حجرت کی اجازت دی دوسری حجرت پہلی حجرت کے بالمقابل اپنے دامن میں زیادہ مشکلات لیے ہوئے تھی کیوں نہ کہ اس بار قریش پہلے سے ہی چوک کرنے تھے اور مسلمانوں کی کسی بھی کوشش اور تدبیر کو ناکام بنانے کے لیے تہیہ کیے ہوئے تھے کفار مکہ نے مسلمانوں کو حجرت کرنے سے رکنے کے لیے بھرپور کوششیں کی لیکن اس کے باوجود بھی 83 مرد اور 18 عورتیں حبشہ پہنچ گئیں پہلے مرتبہ حجرت کرنے والے صحابہ میں سے بعض اس دوسرے قافلے میں بھی شریک ہو گئے دوسری بار بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ماء زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سلیم بن عبدالعصد رضی اللہ عنہ ماء زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے حجرت کی ان کے علاوہ اب عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ ماء زوجہ حضرت ام حبیبہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی مہاجرین میں شامل تھے حضرت ابو سلم رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یہ دونوں خواتین یعنی حضرت ام سلم رضی اللہ عنہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہوئی دیگر مہاجرین میں ابو جہل کے ستیلے بھائی حضرت عیاش بن عبی ربیع رضی اللہ عنہ رئیس مکہ اطباب کے صاحب زادے حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان بن مقتوم رضی اللہ عنہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن جزم ابن خلید کے رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے قابل ذکر ہیں حضرت خالد بن حضم رضی اللہ عنہ کی وفاد حبشہ جاتے ہوئے راستے میں ساپ کاٹنے سے ہوئی حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ تھی جن کے بطن سے حبشہ میں تین فرزن پیدا ہوئے حبشہ جاتے وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر کو نجاشی کے نام ایک تعریفی قط دیا تھا جسے ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے اپنی تصنیف رسول اکرم کی سیاسی زندگی میں تبری ابن القیم اور قصطالنی کے حوالے سے نقل کیا ہے تعریفی قط بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نجاشی اسحام بادشاہ حبشہ کے نام میں اس خدا کی تعریف تمہیں لکھتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو بادشاہ مقدس سلامتی والا امن دہندہ اور سلامت رکھنے والا ہے اور میں قرار کرتا ہوں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ روح اللہ اور کلام اللہ ہیں جن کو پاک اور برائی سے محفوظ مریم بطول کی طرف ڈالا گیا تو وہ خدا کی روح اور پھوک سے حمل میں آئے جیسا کہ خدا نے حضرت ابراہیم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا میں تجھے خدا وادہو لا شریک کی طرح بلاتا ہوں اور یہ کہ تُو میری ابتدا کر اور مجھ پر نازل شدہ چیز پر ایمان لے آئے کیوں نہ کہ میں خدا کا رسول ہوں اور تیرے لشکروں کو خدا عز و جل کی طرف بلاتا ہوں میں نے پیغامِ الٰہی پہنچا دیا اب تُو میری اس نصیت کو قبول کر اور میں نے تمہارے پاس اپنے چچہزاد بھائی جعفر کو بھیجا ہے جس کے ہمرا چند مسلمان بھی ہیں جب وہ تیرے پاس آئیں تو ان کی مہمان ناداری کر اور تکبر کو چھوڑ دے سلام اس پر جو ہدایت پر چلے ڈاکٹر حمید اللہ کے مطابق اس تعریفی قط کا واقفانہ انداز گسے گمان ہوتا ہے کہ شاید نبوت سے قبل بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حبشہ بسلسلہ تجارت تشریف لے گئے ہوں دیگر مکی تجارتوں کی طرح اس سے لئے پہلی بار مسلمانوں کے حبشہ حجرت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ حبشہ میں ایک ایسا واشہ ہے جس کی حکومت میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا واقف کا آرانہ انداز بتاتا ہے حبشہ کا پایہ تخت اس زمانے میں اکسوم تھا بعد میں عدیس ابابہ پایہ تخت بنا اس وقت کے نجاشی حکمران کا نام اسامہ تھا یہ فرما روائے اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا مہاجینین حبشہ کے خلاف قریش کی سازش حبشہ کی حجرت کرنے کے بالے دوسرے کافلوں میں ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد شامل تھا اس لئے مکہ کے ہر گھر میں کوہرام مچ گیا مسلمان حبشہ میں چین سے رہنے لگے یہ خبر سنگا قریش مکہ حیبت زدہ ہو گئے یہ مسئلہ دار الندوہ میں پیش ہوا اور بعد میں غور و فکر کے بعد تیگ کیا گیا کہ ایک سفارتی حدف نجاشی کے پاس بھیجی جائے چنانچہ عمراء بن آس بعد میں فہتیہ نے مصر بنے اور عبداللہ ابن عبی ربیع ابو جہل کی ماں کا بھائی جو گہری سوچ بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے بہت سے توفے دے کر حبشہ روانہ کیے گئے انہوں نے حبشہ جا کر سب سے پہلے نجاشی کے عمراء اور مذہبی پیشماؤں سے ملقاتے کی اور ان سے نجاشی کے دربار میں اپنے معاملے کی تائید کرنے کی درخواست کی جب بتریقوں نے اس بات سے تفاہ کر لیا کہ وہ نجاشی کو مسلمانوں کے نکال دینے کا مشورہ دیں گے تو یہ دونوں نجاشی کے حضور حاضر ہوئے اور توفے پیش کر کے اپنا مدہ عرض کیا اے باشا آپ کے ملک میں ہمارے کچھ نا سمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں انہوں نے اپنے قوم کے دین چھوڑ دیا ہے لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں بلکہ یہ ایک نیا دین اجاد کیے ہوئے ہیں جس میں نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں ہمیں یہ آپ کے خدمت میں ان کی بابیت ان کے والدین چچاؤں اور کمبے قبیلے کے امدائین نے بھیجا ہے مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس بھیج دیں کیوں نہ کہ وہ لوگ ان پر سب سے زیادہ رکھتے ہیں اور ان کی قامی اور ان کی کوہتائیوں کے سبب کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں جب یہ دونوں اپنا مدہ ارز کر چکے تو بطریقیوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ان نوجوانوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں یہ دونوں انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں واپس پہنچا دیں گے لیکن نجاشی نے سوچ کہ اس گہرائی سے کھنگالنا چاہا اور اس کی تمام پہلوں کو سننا ضروری سمجھا چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا دوسرے دن مسلمان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنا ترجمان بنا کر نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے مسلمان یہ تہیہ کر کے اس دربار میں آئے تھے کہ ہم سچ ہی بولیں گے خواہ نتیجہ کچھ بھی نکلے اندر داخل ہونے سے قبل انہوں نے آواز دی باشا سلامت اللہ والوں کا گروہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے نجاشی نے آواز سن کر دربان سے کہلایا کہ ان کلامات کو پھر دھورائیں مسلمانوں نے ان کلامات کو پھر دھور آیا تو نجاشی نے جواب میں کہا اللہ کے حکم سے داقل ہو جاؤ کہ تم اس ہی کی حفاظت میں ہو مسلمان السلام علیکم کہتے ہوئے دربار میں داقل ہوئے لیکن نجاشی کو سجدہ نہیں کیا تو مرہ نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی مسلمانوں نے جوابا کہا کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے اس کے بعد نجاشی نے کفار مکہ سے کچھ سوالات کیے عبراو بن آس نے عرص کیا اے باشا ہم اپنے اباؤ اجداد کے دین پر تھے انہوں نے اسے چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے نجاشی نے حضرت جعفر بن لی ہے لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو اور نہ ان ملتوں ہی میں سے ہو کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے اباؤ اجداد کی بد پرستی کی دین کو چھوڑ کر دین اسلام کو اختیار کر لیا ہے جسے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے جن پر بزریہ وحی اللہ تعالیٰ کے احکام نازل ہو رہے ہیں یہ سن کر نجاشی نے دربار میں راحبوں مذہبی پیشماؤں اور علماء کو جمع کر کے ان سے پوچھا کیا حضرت عیسیٰ علیہ سلام اور روز قیامت کے درمیان کوئی اور نبی آئے گا انہوں نے کہا قسم ہے اللہ کی ایک رسول ضرور آئے جس کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ سلام نے دی ہے اور فرمایا ہے کہ جو اس رسول پر ایمان لائے گا وہ مجھ پر ایمان لائے گا اور جو ان کے ساتھ کفر کرے گا وہ مجھ سے کفر کرے گا یہ سن کر نجاشی نے حضرت جعفر سے پوچھا مجھے بتاؤ کہ وہ کس بات کا حکم دیتا ہے اور کن چیزوں سے منع کرتا ہے حضرت جعفر نے ایک برجستہ تقریر کی جس میں عرب جہلیت کی حالت اور اسلامی تعلیمات کا بہترین خلاصہ بیان کیا جسے اہل بلاغت حضرت جعفر نے کہا اے باشا ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے بتوں کو پوچھتے تھے مردار کھاتے تھے بدکاریاں کرتے تھے ہم سائیوں کو ستاتے تھے بھائی بھائی پر ظلم کرتے تھے طاقتور لوگ کمزور کو کھا جاتے تھے ہم اس حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہم میں سے ایک رسول بھیجا جس کی شرافت اور صداقت و دیانت سے ہم لوگ پہلے ہی واقف تھے اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی یہ سکھایا کہ ہم پھتروں کو پوچھ نہ چھوڑ دیں سج بولیں خنزیر سے باز آ جائیں یتیموں کا مال نہ کھائیں ہم زکاة دیں صرف ایک خدا کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں پھر اس پر ایمان لیائے اور ہم نے شرک اور بست پرستی چھوڑ دی اور تمام برے کام اس سے باز آ گئے اس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی اور ہم کو مجبور کر رہی ہے کہ اسی گمراہی میں پھر واپس آ جائیں آخر ہم مجبور ہو کر آپ کے ملک میں نکل آئے دوسروں کے بجائے آپ کے پاس آنا پسند کیا اس امید پر کہ اے باشا یہاں ہم پر ظلم نہ ہوگا نجاشی نے کہا جو کلام الہی تمہارے پیغمبر پر اترا ہے اس کا کچھ حصہ سناو حضرت جعفر رضی تعالیٰ انہا نے سور مریم کی چند آیات کی کش احلانی سے تلاوت کی جسے سن کر نجاشی پر رقد تاری ہو گئی اور آنسوں سے اور آنسوں سے اس کی ڈاڑی تر ہو گئی پھر کہا خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی جراخ کے نور ہیں یہ کہہ کر نجاشی نے سفرہ رائے قریش سے کہا تم واپس چلے جاؤ میں ان مظلوموں کو ہرگز تمہارے حوالے نہ کروں گا مسلمان مہاجروں سے مقاطب ہو کر بولا جاؤ میری ملکیت میں امن کے ساتھ زندگی بسر کرو پھر روان لگے گا یہ سنتے ہی قریش کے دونوں سفرہ بڑے ہی بے عبرو ہو کر دربار سے نکل گئے لیکن پھر عمراء بن آس نے عبداللہ بن رابیہ سے کہا اللہ کی قسم کل ان کی متعلق ایسی باتیں لگاؤں گا کہ ان کی جڑے کاٹ کر رکھ دوں گا عبداللہ بن ربیہ نے کہا نہیں ایسا نہ کرنا ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے خلاف کیا ہے لیکن یہ بارحال ہمارے اپنے ہی کمبے قبیلے کے لوگ ہیں مگر عمراء بن آس اپنی رائے پر اڑھ رہے دوسرے دن عمراء بن آس نے دربار میں رسائی حاصل کی اور نجاشی سے عرض کیا حضور کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسی کی نزبت کیا عقیدہ رکھتے ہیں نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا تمام راہب اور علماء بھی دربار میں بلائے گئے مسلمانوں کو تردید ہوا کہ اگر حضرت عیسی علیہ سلام کے ابن اللہ ہونے سے گبراہت ہوئی لیکن انہوں نے تیع کیا کہ سچ ہی بولیں گے نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے پوچھا عیسی ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں تم لوگوں کا کیا عقیدہ ہے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم عیسی علیہ سلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یعنی عیسی علیہ سلام اللہ کے بند اس کے رسول اس کی روح اور اس کا کلمہ ہیں جسے اللہ نے کواری پاک دامن حضرت مریم علیہ سلام کی طرف القا کیا تھا یہ واللہ جو تم نے کہا حضرت عیسی علیہ سلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہیں پادری اور راہب جو دربار میں موجود تھے نہایت برہم ہوئے ان کے نتنوں سے خرخراہت کی آوازیں آنے لگیں نجاشی نے ان کے غصے کی کچھ پروانہ کی اور قریش کے صفیر ناکام نکل آئے نجاشی نے حکم دیا کہ قریش کے ودف کو تمام توف تحائف واپس کر دیے جائیں اور وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں حضرت امی سلمہ رضی اللہ انہا جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ اس بہترین ملک میں بہترین اور مہاجری نے حفشہ کو واپس لانے کی کوشش میں مو کی کھانی پڑی تو اپنے آپ پہ سے بہار آ گئے اور لگتا تھا کہ غیظ و غزب سے پھٹ پڑیں گے چنانچہ ان کی درندگی اور زیادہ بڑھ گئی جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو اب مکہ میں جو مسلمان تھے اس کے ساتھ ہی وہ اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے حتی انکان سرکشیوں اور ظالموں کی نگاہوں سے دور رہتے تھے مگر اس احتیاط اور بچاؤں کے باوجود بھی وہ ظلم و بربریت سے مکمل طور پر محفوظ نہ رہ سکے مکہ کی فضاء ظلم ستم کے بادلوں سے گھری ہوئی تھی کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور راستہ روشن ہو گیا یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ انہا مسلمان ہو گئے ان کے اسلام لانے کا واقعہ چھے نوی کے آخری کا ہے اور اغلاب یہ ہے کہ وہ ماہ ذلحجہ میں مسلمان ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ انہا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص محبت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو تین سال بڑے تھے اور ساتھ کے کھل لے کودے ہوئے تھے دونوں نے سوائبہ رضی اللہ انہا کا دودھ پیا تھا اور اس رشتے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو شریف بھائی بھی تھے وہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے ان کا مزاق مزاق طبعیت شکار اور سپہ گیری تھا ان کا معمول تھا کہ مو اندھیر تیر کمان لے کر نکل جاتے اور دن بھر شکار کے بعد شام میں واپس آتے تو پہلے حرم میں جاتے تواف کے بعد قریش کے سرداروں کے پاس جاتے جو سہن حرم میں بیٹھا کرتے تھے اس طرح سب سے ان کی دوستی تھی اور سب ان کی قدر کرتے تھے ایک روز آن حضرت صفہ کی پہاڑی پر سے گزر رہے تھے کہ ابو جہل کا سامنا ہوا وہ آب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ دشمن تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو تنہا دیکھ کر گالیاں دینی شروع کر دیں اور سخ بد کلامی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور کچھ بھی نہ کہا لیکن اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے سر پر ایک پھتر دے مارا جس سے ایسی چوٹ لگی کہ خون بہ نکلا پھر وہ خان کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا دور سے عبداللہ بن جدہان کی ازاد کردہ کنیز کوہ صفحہ پر واقع اپنے مقام سے سب دیکھ رہی تھی جب حضرت حمزہ رضی عنہ شکار سے واپس ہوئے تو اس کنیز نے سارا ماجرہ سنایا حضرت حمزہ رضی عنہ قصے سے بھڑک اٹھے یہ قریش کی سب سے طاقتور اور مضبوط نوجوان تھے ماجرہ سن کر کہیں ایک لمحہ بھی نہ رکے بغیر دوڑتے ہوئے مشتعل ہو کر ابو جہل کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ وہ مزد الحرام میں بنی مقصوم کے حلقے میں بیٹھا ہے سیدھے وہیں پہنچے اور کہا تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے تیری اتنی جرت میں ابھی اس کا دین قبول کرتا ہوں اب مجھے بھی گالی دے کر دکھاؤ اس کے بعد کمان اس کے سر پر اس زور سے ماری کہ اس کے سر پر زقم آ گیا اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مقصوم اور حضرت حمزہ کے قبیلے بنو حاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو امارہ کو جانے دو میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی ابتدا میں حضرت حمزہ رضی عنہ کا اسلام محض ایک حمایت کے طور پر تھا کہ ان کے عزیز کی توہین کیوں کی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ 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 وآلہ وسلم کی حمایت میں انہوں نے اسلام کا اظہار تو کر دیا لیکن گھر پر آئے تو مرتد تھے کہ ابائی دین کو دفتن حمزہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دار الارقم میں حاضر ہوئے اور کہا برادر زادے خوش ہو جاؤ کہ میں ابو جہل سے آپ کا بدلہ لے لیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا میں تو اس وقت خوش ہوتا جب آپ دین اسلام قبول کر لیتے یہ سن کر حضرت حمزہ رضی علیہ انہا نے کلمہ شہادت پڑھ لیا حضرت حمزہ رضی علیہ انہا کے اسلام لانے کے بعد قریش نے سمجھ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قوت کے ساتھ حفاظت اور حمایت بھی حاصل ہو گئی ہے اس لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانہ چھوڑ دیا حضرت حمزہ رضی علیہ انہا نے غزبہ ودر میں اتبا کو قتل کیا تین حجری میں غزبہ احد میں شہید ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے سید شہدہ کا خطاب دیا اسد اللہ ان کا لقب تھا دار الارقم کعبے کے مقابل کوہ صفہ پر واقع حضرت ارقم بن ابی الارقم مخزومی رضی اللہ انہا کے مکام مکان کو اسلام کی پہلی مرکز کی حیثیت سے شہرت حاصل ہوئی یہ مکان سرکشوں کی نگاہوں اور ان کی مجلسوں سے دور کوہ صفہ کے دامن میں الک تھلک واقع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اس مقصد کے لئے منتقب فرمایا کہ یہاں مسلمانوں کے ساتھ خفیہ طور پر جمع ہوں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہاں اتمنان سے بیٹھ کر مسلمانوں پر اللہ کی آیات تلاوت فرماتے ان کا تسکیہ کرتے اور انہیں کتاب و حکمت سکاتے مسلمان بھی امن و سلامتی کے ساتھ اپنی عبادات کرتے اپنے دینی عمال انجام دیتے اور اللہ کی نازل کی ہوئی وحی سیکھتے جو آدمی اسلام لانا چاہتا یہاں آ کر خاموشی سے مسلمان ہو جاتا اور ظلم انتقام پر اترے ہوئے سرکشوں کو اس کی خبر نہ ہوتی روزانہ کوئی نہ کوئی شخص آتا اور اسلام قبول کرتا اس طرح امان لانے والوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے تھرٹی ایٹ ہو گئی دار الارقم میں امان لانے والے تھرٹی نائن صحابی حضرت حمزہ رضی تھے یہی پر حضرت حمزہ رضی کو مسلمان ہونے کے صرف تین دن بعد حضرت عمر نے بھی آ کر اسلام قبول کر لیا حضرت عمر چالس میں صحابی تھے ان کے قبول اسلام کا واقعہ تفصیلت اگلی خست میں بیان کیا جائے گا آئندہ خست انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین